ایک دن انہوں نے سکتا ہے ان دو بچوں نے کہ بھائی تو رسول اللہ کو جانتا ہے تو اگدم ہونے لگا کہ وہ تو میرے مولا ہیں تو اس نے کہا تو امام حسین کو جانتا ہے تو اس نے کہا وہ تو میرے آقا ہیں تو اگدم انہوں نے کہا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں تو بے اشتیار کہنے لگا میرے آقا زاز ہیں میری جیل میں اس نے اپنی جیل سے رہا کر دیا الغرز اس نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ دریہ کی کنارے آگے مچھیروں کی بستی آئی گی بس اتنا بتا دینا کہ میں اولاد محسنم ابن عقیل ہوں وہ تم کو پہنچا دیں گے مدینہ لیکن وہ دریہ کے مخالف سندھ میں چلے اور ایک مومنہ کی گھر پہنچ گئے اس کے شہر نے آگے کہا اس کے شہر نے کہا کہ آج میں پورا دن اولاد محسنم کو تلاش کرتا رہا میرے کو نہیں ملے اس کی بیوی نے کہا کیوں تو یہ رسول اللہ کی دشمنی لیتا ہے رات کے کسی پہر میں محمد اور ابراہیم بیدار ہوئے انہوں نے کیا ہوا آپس میں بغل گیر ہو کے رونے لگے اور روتے ہوئے محمد ابراہیم سے کہتا ابراہیم محمد سے کہ میں نے ابھی رات پہ رسول اللہ خدا کو دیکھا ہے وہ ہمیں لینے آئے ہیں جب ان کے رونے کی آواز سنی تو حارس نے اپنے گھر کے اندر یہ آواز سنی جانے کے بعد کمروں کی تلاشی لینا شروع کی لیتے لیتے ایک کمرے میں کہا جن بچوں کی تلاش میں ہوں وہ بچے میرے گھر کے اندر ہیں ان دونوں بچوں کو پالوں سے پکڑا پڑا سے کنارے لایا اور دونوں کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا ایک مومنہ فریاد کر رہی تھی ایک مومنہ فریاد کر رہی تھی ارے ظالم نے میرے بچوں کو دریاں میں ڈال دیا کوئی ہائیٹرنگ کے جنادے کو تفنا سکے یہ کچھ کسان یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا کہا ہے تیرے بچے کہا اس دریاں ہیں انہوں نے دریاں سے نکالا اس مقام پہ ان بچوں کو تفنایا تو انہوں نے کہا بی بی تیرا اس بچے سے کیا رشتہ ہے اپنے سر کو پیٹ کے کہو میں ان کی دکھیاری ماں فاطمہ بنت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی